اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحیر ویوز ایڈو بلا کے ساتھ تحیر لباس آپ کے ساتھ حضر خدمت ہے امید کر تو تمام ہے وہ آپ بے خیر و آفیت ہوں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے ایک درخواست ہے کہ جناب اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس طرح کی مزید لیٹیسٹ جو انفرمیشن ہے وہ واصل کرنے کے لیے بیل آئیکار پر کرکے جئے جناب تو آج یہ دو خبریں میں لے کر آیا ہوں وہ ایک اچھی خبر ہے ایک بری خبر ہے خلیجی ممالک کے حوالے سے خبر ہے جناب تو پہلے جو اچھی خبر ہے کہ وہ وزیراعظم صاحب وزیراعظم جناب اسلامی جمہوریہ پاکستان وزیراعظم عمران خان صاحب نے حکم دیا پی آئی ایک حکام کو کہ وہ دبائی ائرپورٹ دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ کا ترمینل تین جو کھلا ہے جو اوپن ہو گیا پرسن بارداری کو جناب اس سے پروازوں کا شیڈول اور پروازوں کا آغاز کرے جو پاکستانی وہاں سے دبائی یا یو اے ای سے پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں جناب ان کے لیے وہ پروازوں کا آغاز کرنے جا رہے ہیں پرواز کب سے شروع ہوں گی یہ ستارہ اپریل سے جناب یہ پی آئی اے کی سپیشل پروازیں ہوں گی جو پاکستانی وہاں پہ پھنس ہو پاکستانی وہاں سے واپس آنا چاہتے ہیں تقریبا یہ دس بارہ دار کے قریب بتائی جا رہی ہے دس بارہ دار کے قریب جو پاکستانی ہے جو وہاں پہ پھنس ہوئے ہیں وہ واپس آنا چاہتے ہیں اپنے ملک پاکستان میں سچویشن اب وہاں پہ کیسی ہے اب کیا صورتحال ہے وہاں پہ وہ تو ایک موضوع ہے لیکن فیل وقت جناب وہاں پہ صورتحال انتہائی کا مہی رہے وہاں پہ کام بالکل نہیں ہے چھے سے سات ماہ جو ہے وہ مشکلات کا شکار رہے گی وہاں کی دبئی کی معیشت یو اے کی معیشت یو اے اے کی معیشت کا دارمدار آپ کو پتہ ہے کہ سیعت پر ہوتے اور سیعت وہاں پہ بلکل ختم ہو چکے ریسٹوریٹ پر کام کرنے والے یہ جتنے بھی جناب ہوم ریلیوی وائر ڈپارٹمنٹ تھے فور پیز تھا یہ جتنے بھی یہ سسٹم تھا وہ جناب اب ختم ہو چکا ہے کیونکہ وہاں پہ جتنی بھی ریسٹوریٹ سے جو باہر کے لوگ آئے گئے تو تقریباً ان میں سے آدھے سے زیادہ تو واپس اپنے اپنے ممالک کو واپس جا چک ہے اور باقی جو رہتے ہیں وہ جلد اپنے اپنے ملکوں میں واپس چلے جائیں گے اب کرنے کیا ہوگا کیسے آئیں گے جناب وہ لوگ ان کی سکیننگ کا کیا انتظام کی جائے گا تو کال جو ہے وہ وزارت داخلہ نوازہ آرڈر جارے کیا ہے واضح پیغام دیا کہ جو لوگ پاکست دوبی سعودی عرب سے یا خلیجی ممالک سے واپس آئیں گے جناب ان کی مکمل سکریننگ کی جائے گی سکریننگ کے بعد ان کو پندر دن کے لیے کردینہ سنٹر میں رکھا جائے گا اس کے بعد وہ اپنے گھروں میں جائیں گے اور جن کے ٹیسٹ جناب پوزٹیو آ جائیں گے ان کو مکمل طور پہ ان کے علاج کیے جائے گا ان کو مکمل طور پہ جناب گائیڈ لینڈ کیے جائے گا ان کو سیف رکھا جائے گا اب کل جناب جو ہے وہ وزیراعظم صاحب نے پرسو جو کل کبینہ کے اجلاس ہو گئے اس میں یہ ہی کہا گیا کہ چالیس ہزار قریب جو خلیجی ممالک میں پاکستانی ہیں وہ واپس آنا چاہتے ہیں یہ تعداد بار بھی سکتی ہے یہ تعداد زیادہ بھی ہو سکتی لیکن جو سب کو بتایا گیا جناب صاحب کے وزیراعظم صاحب یہ چالیس ہزار سے زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ واپس آنا چاہتے ہیں اپنے ملک میں تاکہ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں وہاں پہ جو حالات ہیں وہ انتہائی کشید ہو چکے ہیں حالات جو ہیں وہ بلکل جناب آپ ختم ہو چکے لوگوں کے پاس پیسہ ختم ہو چکے ہیں دبائی میں مہنگائی ایروج پہ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے جناب جو چیز پاکستان میں جناب آپ کو دس روپے کی ملنی ہے وہ جناب آپ کو دبائی میں وہ چیز آپ کو سو روپے میں ملنی ہے اور وہ پاکستان سے ڈبل ریٹ میں ملنی ہے جناب تو اس وعی سے لوگوں کے پاس وہاں پہ پیسہ ختم ہو چکے ہیں مہنگائی آپ جو ہے وہ وہاں پہ جناب اس نے سار اٹھا لیا ہے لوگ جو ہے وہ بچار دار دار پھر رہے ہیں پاکستانی کونسل خانے نے پیشلے دن جناب جو ہے وہ راشن والا سسٹم شروع کیا تھا تو بہت سی فیمریز تقریبا جو آٹھ سے نو ہزار وہاں پہ ہیں ان کو جناب راشن خاطر خواہ راشن دیے گئے لیکن کب تک وہ راشن چلے گا یہ کہنا قبل آز وقت ہوگا یہ قبل آز وقت بات ہے کہ جناب راشن جو ہے وہ لیکن جو ہے پاکستانی سوال خانے کی جانب سے یہ کہا گیا کہ راشن تقریبا جو ہے وہ ایک ماہ کا وافر مقدار میں دیے گیا ہے آپ جن لوگ کو راشن نہیں ملا وہ کیا کر سکتے جناب وہ پاکستانی سوال خانے کی ویب سائٹ پہ جا کے خود وہاں پہ ریجسٹر کرا جناب اپنا آپ دبائی والا جو نمبر ہے یو ای وال نمبر ہے وہ انٹرکار کی جناب آپ اپنا پتہ اڈریس وغیرہ وہاں پہ لیکن راشن حاصل کر سکتے ہیں راشن آپ کو دو دن میں مل جائے گا ایک اور جناب بری خبر ہے کہ سعودی عرب نے بھی بات کھڑے کر دی ہے یہ جو وبا آئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے سعودی عرب نے بھی کچھ ممالک باشندوں کو جناب جو ہے وہ نکال دیا ہے ویسے ہی اگر سعودی عرب کی کمپریز نکال ہے سعودی حکام نے نہیں نکالا سعودی آفیشل یا سعودی حکومت اس میں بالکل ہرگز ملوث نہیں ہے لیکن اب جو وہاں پہ کام ہے وہ ٹھپ ہو چکا ہے آپ کو پتہ ہے جناب پوری دنیا سی لپیٹ میں ہے اور بہت سے پاکستانی تدیبت تیرہ دار کے قریب پاکستانی جو ہے انہیں جناب سفرد کھانے سے رابطہ کی کہ وہ پاکستان واپس آنا چاہتے تو ان کی جناب کیا نظام مربوط کیا جاگا کیا نظام بنائے گا ہے گا فیلہ وقت کے لیے یہ جناب ابھی تک بات کلیر نہیں ہو سکی کہ سعودی عرب میں پھر سے پاکستان کیا سے آنگے تو میں نے ویسے استعمال کی جناب لیکن سعودی عرب میں جو پاکستانی جو پریزیڈنس پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ جناب طریقہ کاروازہ کی جائے گا دوبئی کے حوالے سے کیا جائے گا اور پی آئیے کی خصوصی فلائٹ سے جو پاکستانی دوبئی یہ جتنی خلیجی ممارک ہے وہاں سے واپس آنا چاہتے تو پی آئیے کی خصوصی پرواد ان کو لے کر آئیں گے مکمل سکریننگ ہوگی ان کو اور پندر دن کرتینا سینٹر میں رکھنے کے بعد ان کو جناب جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں بیجا جائے گا امید کرتو آپ کے میری آج والی انفرمیشن والی ویڈیو پسند آئے گئے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے جناب میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے جناب اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجئے کہ میرا یہ کام آپ کو کیسا لگ رہا ہے تو جناب تمام لوگوں کو بہت شکریہ میرے بانی اسلام علیکم